کریں گے مونگیلی سے اس وقت کی بڑی خبر مونگیلی ویدان سبا کانگریس میں بوال مچا ہے پیسے مانگنے کا آڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اس وقت آپ کو بتا دیں بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس کے زلہ پدہ دکاریوں پر لگا ہے بڑا آروپ دعویداروں سے پیسے اگاہی کا بڑا آروپ لگا ہے سنکلپ شیور کے لیے پیسوں کی اگاہی کا آروپ ہے کانگریس کے دو مہلہ دعویداروں نے آروپ لگا ہے انسوچیت جاتیو وکاس پرادکرن کی صدس رتناولی کاشنل اور سریتہ بھاردواج نے آروپ لگا ہے کانگریس کے زلہ پرباری سیما ورما پر پچاس ہزار روپیے مانگنے کا آروپ ہے سنکلپ شیور میں اپمانت کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے نیوز اٹین وائرل ویڈیو کی پشٹی نہیں کرتا ہے سنکلپ شیور ہے موسیقی 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 جنہوں نے بقیدہ پیش وارتہ کر کے اپنی جانکاری ساجہ کیا اور بتایا ہے کہ ان سے پیسے مانگ کی گئی ہے اور سنکلپ سیویر کے آئیجن کو لے کر پچاس آزار روپے کی راسی سہیوگ کی روپ میں مانگی گئی ہے جس کے بعد سے سیاسی باوال مچا ہوا ہے وہی میں بتا دوں کہ ہماری بات سیما ورما سے پی ہوئی ہے تو ان کے دورہ کہہ گئے کہ کچھ بگیاپن یا انہیں خرچوں کے نام پر سہیوگ راسی مانگی گئی ہے بلکل پرشاد اس ہنگامے کے بیچ کیا کانگریس کی طرف سے پارٹی کی طرف سے کوئی صفائی کوئی بیان کیا آپ تک کوئی بیان جاری کیا گیا ہے اس پورے ہنگامے پر جس ماملے میں کانگریس کی جیلا دھر ساگر سنگھ سے بات ہوئی ہے تو ان کے دورہ کل پریسوارتہ رکھ کر اس ماملے کی جانکاری جانے کی بات کہی گئی ہے وہیں جن پر آروپ لگا ہے کانگریس کی جیلا پربھاری ہے سیما ورما ان کے دورہ اس کا خندن کیا گیا ہے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ پیسہ کارکرم کے نام پر نہیں بلکہ کچھ انہیں خرچے ہوتے ہیں جن کے نام پر مانگے جانے کی بات ان کے دورہ کہی گئی ہے لیکن جس طرح جبرن ہوگا ہی جو ان کے دورہ بھید بہت کیا گیا ہے ایسے کسی بھی ماملہ سے ان کے دورہ انکار کیا جا رہا ہے چلی پرشاند بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے گریابند سے یہ بڑی خبر ہے جہاں چھاتراؤں سے یون سوشن کا آروپ لگا ہے نجی کنیا چھاتراؤاس میں دے ہک سوشن کا آروپ لگا ہے ہاؤسٹل میں نابالغ بچیوں کے ساتھ یون سوشن کا یہ پورا ماملہ ہے موقع پر پہنچے اترکت پولیس ادھیک شک ایس ڈی ایم ایس ڈی او پی تحصیل دار ہاؤسٹل وارڈن اور مکان مالک سے پوچھتا چھو رہی ہے ماملے کی جانچ میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے تو بڑا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ گریابند سے یہ بڑی خبر ہے جہاں چھاتراؤں سے یون سوشن کا آروپ کی خبر آ رہی ہے نجی کنیا چھاتراؤاس میں دے ہک سوشن کا آروپ ہے ہاؤسٹل میں نابالغ بچیوں کے ساتھ یون سوشن ہوا ہے موقع پر اترکت پولیس ادھیک شک ایس ڈی ایم ایس ڈی او پی تحصیل دار اور اس کے علاوہ ہاؤسٹل وارڈن اور مکان مالک سے پوچھتا چھو رہی ہے ماملے کی جانچ میں بھی پولیس جھوٹی ہوئی ہے چھوڑا نگر میں ایک نجی چھاتراؤاس سنچالی تھے چھاتراؤاس میں چھاتراؤں کے ساتھ دہہک سوشن جیسے ویسے سامنے آیا اس کو لے کے آج ویدیارتی پریسے دیوام سماس دوارہ ایک بڑا آمدلون کیا گیا اور آمدلون سے سمجھ آیا کہ ان چھاتراؤں کے ساتھ واسطے بکتا میں دہہک سوشن جیسے کاریاں ہوا ہے ویدیارتیوں کے ساتھ دہہک سوشن مارک پیڑ جیسے گمبھیر آروپ لگے چھاتراؤں سنگیان میں آیا کہ چھوڑا میں ایک پرائیویٹ ہوسٹ سنچالی تھے وہاں پر کچھ بچیاں رہتی ہیں ان کے ساتھ دربیار ہوا ہے کر کے تات سنبھان میں تتکہ سنگیان لیتے گئے جیلہ پراؤس میں یہاں پر پسیت ہوا اور ابھی بچیوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ہم لوگ اور چونکہ بچیاں جو ہیں کافی چھوٹے ہیں دس وی تک کے بچے ہیں تو ان سے پیار سے بات کرنے سے سامنے آئے کا خیرپن دیکھیں گے یہاں پر بچیوں سے جا کے پتہ چلا ان سے جب بات چیت کی تو یہاں بچیاں بچیوں کا جو حالت ہے وہ بہت ہی گمبیر ہے سوچنے لائک ہے یہاں پر صرف نائک سماج کی بچیاں ہیں اور آس پاس کے گاؤں کی بچیاں یہاں پڑھائی کر رہی ہیں بچیوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں اور بلاسپور سے اس وقت بڑی خبر آ رہی جہاں پر ریال اسٹیٹ کاروباری یوک کی دبنگائی سامنے آئی ہے کاروباری یوک نے دوستوں کے ساتھ مل کر دبنگائی دکھائی ہے اپنے پرانے پارٹنر کے آفیس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی ہے ریال اسٹیٹ کا کام کرنے والے یوک کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکال کر پٹائی کی ہے آفیس میں کام کرنے والی یوکتی بیج بچاؤ کرنے آئی تو اس کے ساتھ بھی مارپیٹ کی ہے گھٹنا کا سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی میں یوک کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے مارپیٹ کرتے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں سیویل لائن تھانا شیطر کے نہرو چوک کا یہ پورا ماملہ ہے جہاں ریال اسٹیٹ کاروباری یوک کی دبنگائی سامنے آئی ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے کا فوٹیج ہے اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ریال اسٹیٹ سے جڑے ہوئے جو کاروباری ہیں ان کی دبنگائی اور وہیں بلاسپور سے ایک اور بڑی خبر جہاں ہوتل مینیجر سے مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا واردات میں شامل تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک نابالک سامنے تین آروپی گرفتار کی گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے سیویل لائن تھانا شیطر کی گھٹنا ہے منگلہ استطعت رتن لسی ہوتل کی یہ گھٹنا بتائی جاتی ہے گریہ بند میں تیز رفتار کار کا قہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں کار کے ڈرائیور نے پہلے بائک سوار کو ٹکر ماری اس کے بعد جب لوگوں نے کار کے ڈرائیور کو پکڑنے کی کوشش کی تو کار کا ڈرائیور تیزی سے کار بھگانے لگا اس دوران ایک یوک کا پیر کار کی بونٹ میں فس گیا کار کے ڈرائیور نے اس کے اندیک ہی کرتے ہوئے بونٹ میں فسے یوک کو دو کلو میٹر تک بھگا کر لے گیا بعد میں لوگوں نے کار کے ڈرائیور کو پکڑا اور اس کی جم کر پٹائی کر لے گا اور اب بلودہ بازار سے بڑی خبر ہے جہاں بلودہ بازار پولیس کی بڑی کاروائی ہوئی ہے کار سے تیس پیٹی عوید شراب ضبط کی ہے عوید شراب کے ساتھ ایک آروپی بھی گرفتار ہوا ہے ضبط شراب کی قیمت دو لاکھ تیس ہزار روپیہ ہے سکری گاؤں سے عوید شراب کو زبط کیا گیا ہے تو بلودہ بازار سے بڑی خبر جہاں کار سے تیس پیٹی عوید شراب برامد ہوئی ہے عوید شراب کے ساتھ ایک آروپی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ضبط شراب کی قیمت دو لاکھ تیس ہزار روپیے بتائی جاتی ہے موسیقی چوری اور سینازوری کی حقیقت تو آپ نے سنی ہی ہوگی ایسی ہی کہوت حقیقت میں دیکھی ہے رائپور میں جہاں ہے کہ انرجی کمپنی بنا کر پہلے لوگوں سے لاکھوں کی تھگی کی گئی اس کے بعد پھر اے آئی ویڈیو جاری کر خود ہی فراڈ کرنے کی خلاصہ کیا اور کمپنی بند کر فرار ہو گئے آروپیوں نے تین آرٹیفیشل ویڈیو جاری کیے ہیں تھگوں نے بڑے ہی شاتر طریقے سے فرضی انرجی کمپنی بنائی اس میں انویسٹ کر کے رقم دوگنی کرنے کا جہاں سا دیا پیڑت اب بدنامی کے ڈر سے سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن پورے معاملے کی شکایت سائیبر ٹیم سے کی گئی ہے اس تو میرا نام ہی لینا ہے میں انگلو امریکن کمپنی کی ٹیچہ ہوں میں روڈ شام کو سات بجے آپ لوگوں کے بیچ میں آتی ہوں لیکن دکھت بات یہ ہے کہ میں بہت بڑی فراڈ ہوں جو آپ لوگوں کا پیسہ لے کر بھاگنے کا پلان بنا لی ہوں آپ لوگ مجھ پر اتنا بھروسہ دکھائے اس کے لیے دل سے شکریہ میرا نام روچکا ہے میں بھی انگلو امریکن کمپنی ٹیم کی ایک حصہ ہوں میں بھی اپنے گروہ ہی لینا کے نکسے قدم پر چل رہی ہوں میں روڈ شام کو سات بجے لوگوں کو میسیج کر کے پیسہ جرور منگوا لیتی ہوں اب ہم سبھی ٹیم میمبر کروڑ پتی بن گئے ہیں اب ہم سبھی لوگ ہیرے کا گدہ بنوا لیے ہے جس پہ ہم اب سوئنگے دوستو میرا نام شیوانی ہے میں بھی انگلو امریکن کمپنی ٹیم کی ایک حصہ ہوں لوگوں کو میسیج کر کے پیسہ جرور منگوا لیتی ہوں اب ہم سبھی ٹیم میمبر کروڑ پتی بن گئے ہیں ابھی ایک اپلیکیشن میں انگلو امریکن کے نام پر شکریہ ملی ہے جس پہ تین لوگوں کے ساتھ اس طرح کی تھگیگی گھٹنا ہوئی ہے کیسے اپلیکیشن پہ ایک ہزار روپے انگلو پر انگلو پر کما سکتے ہیں اور کوربا سے بڑی خبر ہے جہاں ایٹیم میں مدد کے بہانے کارڈ بدل کر دو لاکھ کی تھگی کی گئی ہے بدواری استیت ایٹیم میں پہنچے دو یوکوں نے تھگی کی ہے گھٹنا کو انجام دے کر موقع سے فرار ہوئے ہیں تھگ تھگی کرنے لگزری کار سے پہنچے تھے دونوں تھگ آروپیوں کا سی سی ٹی وی فوٹے سامنے آیا ہے تھگوں کی گرفتاری میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے تو کوربا سے بڑی خبر جہاں پر ایٹیم کو لے کر ایک تھگی کی خبر ہے گھٹنا کو انجام دے کر لگزری کار سے یہ دونوں تھگ پہنچے تھے اور اس کے بعد فرار ہو گئے آروپیوں کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس کے بعد پولیس تھگوں کی گرفتاری میں ایک طرح سے جھٹ گئی ہے خبر بستر سے ہے جہاں نوکری لگانے کے نام پر کئی لوگوں سے لاکھوں کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے میڈیکل کالیج میں نوکری لگانے کا جھانسہ دے کر سولہ بیروزگار لوگوں سے ستائیس لاکھ روپیے سے زیادہ کی تھگی کی گئی لوگوں نے تھگے جانے کی شکایت جگدلپور کوتوالی تھانے میں کی جس کے بعد پولیس نے جانچ کرتے ہوئے ایک مہلہ سہید دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے بتا جارہا کہ تھگ گیروہ کا ایک آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہے پولیس اس کی بھی تلاش کر رہی ہے پہ کچھ پرارتھی آئے اور انہوں نے بتایا کہ سواست بیبھاگ میں میڈیکل کالیج میں نوکری لگانے کے نام پر ان کو کرن کسیپ اور ٹکم جوسی نے تھگی کیا ہے ایسے سولہ لوگ تھے جن سے کل ستائیس لاکھ ساٹھ ہزار کے آس پاس میں تھگی کی گئی ہے آروپیوں کے پاس سے جو دستاویج بھی برامد ہوئے ہیں جو فرجی دستاویج نیکتی پتر ان کو دیا گیا تھا ساتھی ساتھ ان کا جو ان کا میڈیکل بھی کرایا گیا تھا اور جب میڈیکل ہونے کے پاس جب وہ گئے جوائننگ کرنے کے لیے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ جو نیوکتی پتر ہے وہ فرجی ہے اتا ان کا جو نیوکتی ہے وہ مانے نہیں ہے جس کے پاس آروپیوں کے جو پڑیت لوگ تھے انہوں نے کوشش بھی کی کہ سامنے والا پارٹی جو ہے ان کا پیسہ دے دے لیکن ان کے دوارہ لگاتا آ رہی تھا گھمایا جا رہا تھا اچھوکی معاملہ دیکھنے کے بعد پراثم درشتہ سنگی اپراد تھا جس کے انترگت 420 بہدوی 477, 478, 471 بہدوی کے انترگت اپراد پنجیبت کر بیویشنہ میں لیا گیا ہے جو دو موکت ہاروپی تھے کیرنکسپ اور ٹکم جوسی ان کو بیدیوت گرفتار کر اور مانین نیالیس پرستود کیا گیا جس کے پاس چاتو نے بلاسپور میں پولیس نے جانچ کے دوران ایک یوک سے 44 لاکھ روپیے کا 63 کلو چاندی کا زیور زبط کیا ہے یوک کے پاس ان گہنوں کو لے کر کوئی دستاویزات بھی نہیں تھے جس کے بعد پولیس نے سب ہی گہنے زبط کر لیا ہیں پولیس یوک سے پوچھتاچ کر رہی ہے کہ اس کے پاس چاندی کے اتنے زیور کہاں سے آئے آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے بھی ایک کار سے تلاشی کے دوران 21 لاکھ روپیے کے چاندی کے گہنے پولیس کو ملے تھے اور گریبند سے ایک اور بڑی خبر چھاتروں نے کھولا ہے پرنسپل کے خلاف مورچہ سکھشک کی مانگ کو لے کر چھاتروں کا پردرشن ہائر سیکنڈری سکول جامگاؤں کا معاملہ ہے چھاتروں نے پرنسپل کو ہٹانے کی مانگ کی ہے تو چھاتروں نے پرنسپل کے خلاف مورچہ کھولا ہے سکھشک کی مانگ کو لے کر چھاتروں نے پردرشن کیا ہے گریابند سے بڑی خبر جہاں ہائر سیکنڈری اسکول جام گاؤں کا یہ معاملہ بتایا جاتا ہے کیوں پروڈرشن کر رہے ہیں آپ لوگ پرینسپل میں 20 سال سے زیادتی ہے ان کا جبردستی وہ یہاں سے تیچرز کا اس تھانتران کرواتی ہے جبکہ یہاں پہ ٹیچرز کی کمی رہتے ہوئے ان کو ٹیچرز لانا چاہیے تو یہاں سے ٹیچرز اور وہ بھگا رہی ہیں اور بولنے پر وہ دھمکی دیتی ہے کہ میں پولیس بولاؤں گی یہ بولاؤں گی وہ پولاؤں گی کیا کون ٹیچر چلے گیا ہے جس کی مانگ آپ لوگ کر رہے ہیں اور کیوں آپ لوگ پروڈرشن کر رہے ہیں یہاں پر ٹیچر کی کمی اور پھر بھی سے ٹیچر کو ہٹایا جا رہے ہیں دو ٹیچر ہرچو کے ہندی کے انگلیز کے اور کچھ کرنے پر میڑا ہم کو دھمکی دیتے ہیں چلی طرف پرمان پتر میں دھبا لگانے کی بات کرتے ہیں جی دیکھیں لگاتار جی کیا کرتے ہیں پرسین کم کرنے کی بات کرتی ہے جی دیکھیں لگاتار جو چھات رہے ہیں وہ پرینسپل پر آروپ لگا رہے ہیں آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کترے کترے دیر سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم لوگ زوبے سے بیٹھے ہیں یہاں پاس کوئی آیا ابھی پوچھیں نہیں ابھی کوئی نہیں آیا ہے کب تک ہی بیٹھے رہیں گے جی دیکھیں بات چھاتروں میں زیادہ آکھروش ہے پالک یہاں پر موجود ہے کس طرح کے آروپ آپ لوگ رہا رہے ہیں کیوں بچے نراز ہیں بچے لوگ کو جو مانگ جائج ہیں اور لگا تار یہاں سے جو پرینسپل کا سکھات آ رہی ہیں یہاں کے اس کے پرسان ہو کر کے بچے کوئی کوئی عدکاری سودھ لیے ہیں نہیں کوئی ہی لیے ہیں دیکھیں یہاں لگا تار یہ بچے جو ہیں یہ چھاتر جو ہیں پردشن کر رہے ہیں اور تمام سے جانگوہ کے چھاتر ہیں وہ پرچار پہتاری کی مانگتا رہے ہیں اور لگا تار سکھتو کی سمی سے نراز آگ چھاتروں نے اس کی سامنے آز بھرنا پردشن کر رہے ہیں اور لگا تار یہ نارے بازی کر رہے ہیں فیلال ابھی تک کوئی عدکاری موقع پر نئے پہنچے ہیں اور آخر جو ہے لگا تار نارے بازی کرتے ہیں پردشن کر رہے ہیں نیوزے ٹیم پنے گریہ بند سے اور کوربہ سے اس وقت بڑی خبر ہے جہاں بھو ویستاپیتوں کا خلہ بول ہوا ہے اس ای سی ایل کوسمونڈا خدان میں پردشن ہوا ہے کوسمونڈا خدان کا سائلو بھی بند کرائے گیا ہے ابھی کوئیلہ پریوہن بند کر آندولن جاری رہا ہے رات میں سڑکوں پر بھو ویستاپیت کسان بیٹھے ہیں مہلائیں بچوں کو لے کر انشتکالین آندولن کے لیے تیار ہیں کورسمونڈا میں کوئیلے کی آرثک ناکے بندی صبح سے ہی جاری ہے آدھگریت زمین کی واپسی کی مانگ کر رہے ہیں روزگار اور پنرواز کی مانگ کر رہے ہیں سمسیاں کے نرکرن کی مانگ کی جا رہی ہے پارٹن مدانسفہ سیٹ کو لے کر بیجے پی اور کانگریس کے بیچ زبانی جنگ شروع ہو گئی ہے درگ سانسد ویجے بگھیل نے سی ایم بھوپیش بگھیل پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے سی ایم پر زوردار حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ چناؤں میں پارٹن کی جنتہ مکمنتری کو ہرائے گی اس لیے سی ایم بگھیل دوسری سیٹ کی تلاش کر رہا ہے ویجے بگھیل کے بیان پر سی ایم نے پلٹ فار کیا ہے بھوپیش بگھیل نے کہا کہ پارٹن کی جنتہ نے ہمیشہ آشیروات دیا ہے پارٹی ٹکٹ دے گی تو پارٹن سے ہی چناؤں لڑوں گا چناؤتی شکار میں تو پرتیاسی ہوں لیکن مہا جنتہ اس کو چناؤں ہرا رہی ہے وہاں ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے کرمت اور ایماندار کار کرتا بھائی بہن اس کو چناؤں ہرا رہے ہیں آپ اسی میں انداز لگا لیجے نا مجھے مکمنتری کی خلاب پارٹی نے پرتیاسی بنایا اور میں یہاں ستیس ویدھان سوا گھوم رہا ہوں اب دیکھ لیجئے اب یہ واقعی پرتیاسی اپنا ویدھان سوا نہیں چھوڑ رہے ہیں اور میں گھوم رہا ہوں تو اس سے ہی آپ سمجھ لیجئے وہاں چناؤں ہم جیت رہے ہیں اور وہ پھڑ پھڑایا ہوا ہے ایسے خبر بھی ہے کہ کبھی کوٹا ویدھان سوا دیکھ رہا ہے کبھی خیرہ گڑ دیکھ رہا ہے کبھی دھرچیوہ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا لگے ہوئے ہیں اور وہاں کی جنتہ تو زیادہ اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہی ہے پارٹن کی جنتہ نے پانچ بار ان کو ویدھائیق بنا کر اس لائق بنایا کہ وہ مکہ منتری بنے لیکن سب سے زیادہ چھلاوا ان کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی دادا گری ہوئے رہی ہیں وہاں کے کسانوں سے بھی دادا گری کر کے یہ ورمی کمپوس بیچا دیکھیں اب چنال لڑ رہے ہیں کچھ نکچھ تو بول رہی ہیں مجھے کیوں دوسری سیٹ کے تلاس ہوگی پارٹن کی جنتہ نے ہمیسہ مجھے آثیرواد دیا ہے اور اب بھی پارٹی ہکیر دے گی اور دنتیوارہ سے اس وقت بڑی خبر ہے جہاں کل سے بی جے پی کی پریورتن یاترہ شروع ہو رہی ہے یاترہ کو لے کر بی جے پی کے نیتاؤں نے مورچہ سنبھالا ہے کل کیندرے گری منتری امی شاہ دورہ کریں گے یاترہ کا شبارم کریں گے امی شاہ ماں دنتیشوری کی پوجہ کر کریں گے یاترہ کی شروعات عام سبا کو بھی امی شاہ سمبودت کریں گے اور رائپور سے بڑی خبر جہاں بی جے پی پردیش عدیقشہ آرون ساو کا بیان کانگریس نہیں دے پا رہی جنتہ کے سوالوں کیا جواب کانگریس سرکار نے ہر ور کو ٹھگنے کا کام کیا ہے کانگریس نے پردیش کو بدحال بنا دیا آرون ساو کا بیان ہے اب چھتیز گڑھ کی جنتہ پریورتن چاہتی ہے تو چلی اس بولیٹن میں بھی فی الحال اتنا ہی نمشکار